تو جناب ٹرین کا ڈپارچر اس وقت کراچی سٹیٹی اسٹریشن سے ہو چکا ہے اور یہ کینٹ اسٹریشن جائے گی ڈگروڈ جائے گی لانڈی جائے گی اس سے پہلے مالیر جائے گی اور یہ مختلف اسٹریشن سے ہوتے ہوئے ترالیز اس کے سٹریشن ہے مختلف اسٹریشن سے ہوتے ہوئے یہ بل آخر اس کا جو اقتداہ میں وہ لاہور پر جا کر ہوگا آج جو ہے وہ فریر ایکسپریس کی ٹرین جو ہے وہ بہال کی جا رہی ہے جبکہ کل جو ہے وہ پاکستان ایکسپریس کی ٹرین بحال کی جائے گی ماشاء اللہ بھائی مٹھائی بھی تقسیم ہو رہی ہے یہاں پہ فرید ایکسپریس کی بحالی کی خوشی میں اور یہ کونسی بہتشانی وال ہوگی وہ کیا بات ہے جی یہ جناب ڈیور صاحب جو ہے وہ مٹھائی کھا رہے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کھانا بھی چاہیے مٹھائی مٹھائی ہوتی ہے اور یہ خوشی کے موقع پر کھائی جاتی ہے خاص بات ہے اس میں بزنس کلاس کوچ کا ایک اضافہ کیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں مزید معلومات آپ کو فرام کرتے ہیں السلام علیکم جی چلتے پڑھتے میں آپ کو خوشی آمدید کہتا ہوں دیکھیں اس وقت میں فرید ایکسپریس کی ٹرین میں موجود ہوں بزنس کلاس کی یہ ٹرین ہے کراچی سے وایا لاہور پہنچتی ہے ترالیس اس کے سٹیشن ہے آج میں آپ کو پوری ٹرین کے بارے میں جو تفصیلات پیش کروں گا تو چلتے ہیں اس پوری ٹرین کو ایکسپلور کرتے ہو رہی اس کی روانگی ہو رہی ہے کراچی سے تو چلی ہمارے ساتھ آج تاریخ ہے بائیس دسمبر اور دو ہزار بائیس سہلاب زدگان جو یہ جو سہلاب آیا تھا اس کے بعد پورا ٹریک آپ کا متاثر ہو گیا تھا مگر ہم آہستہ آہستہ ٹریک کی بہالی کا کام شروع ہو گیا اور ٹرینوں کی آمد اور رفتیار کے ٹرینوں کی بھی بہالی کا کام شروع ہو گیا آج جو ہے وہ فرید ایکسپریس کی ٹرین جو ہے وہ بہال کی جا رہی ہے جبکہ کل جو ہے وہ پاکستان ایکسپریس کی ٹرین بہال کی جائے گی آئیے چلتے ہیں یہ جناب بزنس کلاس ٹرین ہے اور بزنس کلاس بھوگی ہے ماشاءاللہ سے ساف ستری ہے اس کے اوپر کارپیڈ بھی بچھایا ہوا ہے اور یہ ٹرین جو ہے وہ سوہ سات بجے چلے گی شام کو آجانے کے آج سوہ سات بجے پہنچے گی اور یہ اپگریڈ کی گئی ہے مزید اندل اس پوری ٹرین کو جو ہے وہ ایکسپلور کر دیں بھائی یہ بزنس کلاس ہے ماشاءاللہ آپ گریڈ ہوئی ہے اور یہ میرے کے لئے فرس ٹائم اور یہ آپ کی ملاقات میں کرانے جا رہا ہوں بڑے اچھے انسان ہے میرے دوست بھی ہیں سوفیان بھائی ٹرین کے جتنے بھی پاکستان ریلویز کی جو ٹرین ہے کوئی ٹرین ان کی آنکھوں سے نہیں بچتی بلکہ ساری ٹرین کور کرتے اور تمام تر معلومات آپ کو ان سے ملتی رہتی ہے وقتن فوقتن ان کے چینل پر باقاعدہ میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں واقعی بڑی معلومات ملتی ہے سوفیان بھائی آج فرید ایکسپلیس کی ٹرین جو ہے وہ بہال ہو چکی ہے اس پوری ٹرین میں کیا سہولت آپ نہیں دیکھ رہے ہیں فرید ایکسپلیس آج ماشاءاللہ سے ری سٹارٹ ہو رہی ہے ایس جمیل اینڈ کمپنی کے انڈر اور اس کی جو آج خاص بات ہے اس پہ بزنس کلاس کوچ کا ایک اضافہ کیا گیا ہے اور میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو لودران سے پاک پتن کسور اور رائیمنڈ والی برانچ لائن پر بستے ہیں کیونکہ ان کو بزنس کلاس کوچ کی سہولت نہیں تھی پہلے وہ میکسیمم ایسی لوہر کو اویل کر سکتے تھے لیکن اب وہ اس پریسٹیجیس کلاس یعنی بزنس کلاس کو بھی اویل کر سکیں گے اور اس کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے ٹھیک ہے سفیان بھائی اور کوئی خوشکبری ہے پاکستان الویس کی مسافروں کے لیے کوئی نئی تازہ ایک خوشکبری تو یہی ہے کہ کل ایک اور نئی ٹرین نئی تو نہیں خیر ہماری پرانی ٹرین ہی ہے وہ بھی ریسٹارٹ ہو رہی ہے پاکستان ایکسپریس وہ بھی کسی اپگریڈ کے ساتھ ہو رہی ہے جی وہ بھی اپگریڈ کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں بھی بزنس کلاس اور ایسی لوہر کا بھی اضافہ کیا گیا ہے بہت شکریہ جی سفیان بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ ہے جناب بزنس کلاس کی ٹرین اور بزنس کلاس ویسے تو پاکستان ایکسپریس ہے مگر اس وقت ہم بزنس کلاس میں موجود تھے آئیے چلتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا باہر کا تھوڑا نظارہ کر رہا ہوں کہ یہ ٹرین کی جو روانگی ہے بس اب سے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ شروع ہوگی مسافروں کی آمد و رفت یعنی کہ مسافر جو ہے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں یہ ٹرین کو جو ہے وہ سجا دیا ہے انہوں نے چار مہینے کے بعد جا کے یہ ٹرین جو ہے وہ کراچی سے براستہ جو ہے وہ لاہور میں سفر کرے گی یہ سندھ کی تمام سٹوپر رکھتی ہے تیرالیس ٹوٹل اس کے اسٹیشن ہے محسن بھائی بھی موجود ہیں سپنکی ایکسپریس والے کیا کہیں گے خوشی کی ایک بڑی خبر ہے مسافروں کے لیے آپ کی کیا رہا ہے کیا پاکستان ریلویز مزید اچھی ٹرین ہے اور اپگریڈ کے ساتھ لے کر آ رہا ہے بلکل سار اچھی بات ہے اسٹریشن کی جو مین سواری ہے وہ رائیونٹ سے لے کر جو لوجنا تک بیش کے سٹیشن ہے ویہاڑی میلسی وغیرہ خاص طور پر اس عوام کے لیے خاص طور پر مہاگی شہریوں کے لیے کافی خوشی خبر ہے کہ ان کی روٹ کی ٹرین جو ہے وہ بہال ہو چکی ہے اور باقی اس کے علاوہ باقی راستہ پر جتنے بھی لوگل سٹیشن آتے ہیں وہاں پر بھی سینگر شہر پر تو کافی اچھی خبر ہے ان تمام مسافروں کے لیے جو اس میں سفر کرتے ہیں دیکھا جی آپ نے سپنگی ایکسپریس کو کہ یہ بھی آج پاکستان ریلویز کی ٹرین کی جو ہے وہ کوریش کے لیے پہنچے اور یہ ساری کی ساری اتنی ساری بھوگیاں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اپگریڈ کیا گیا ہے تھوڑا بہت کلر والا انہوں نے نیا کیا ہے باقی ٹرین پرانی ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹرین کو کوئی بڑا جدید قسم کی اپ ڈیٹ کر دی ہو ٹرین وہی پرانی ہے مطلب اندر سے صاف صدرہ کر دی ہے یہ ایسی سٹینڈرڈ ہے اور آگے مزید اکنومی کلاس لگائی ہوئی ہے تیرالیز اس کے سٹیشن اس سندھ کے تمام سٹیشن پر رکھتی ہے لودرہ پر جا کے یہ برانچ لائن کی طرف یہ ویسا ہی ہے کوئی جدید قسم کی کوئی پرانے لگے اور یہ واش روم ہے اور لوٹا بھی صحیح سلامت ہے مجھے نہیں پتا یہ لاہور تک لوٹا بچے گا نہیں بچے گا یا ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن برحال یہ واش روم کی صورتحال ہے جو نورمل امومن ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی میں آپ کو مزید اندر لے کے جاتا ہوں یہ دیننگ کار ہے دیننگ کار میں آپ کو دکھاتا ہوں دیننگ کار جو اس وقت ہمارے سامنے باقی اوورال ماشاءاللہ سے جو ایس جمیل اند کمپنی کے جو لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ٹکٹ وکٹ کا جو سلسلہ ہے وہ کنٹینیو کریں گے باقی آئیے میں آپ کو مزید آگے لے کے جاتا ہوں تو جناب ٹرین کا ڈپارچر اس وقت کراچی سٹی سٹیشن سے ہو چکا ہے اور یہ کینڈ سٹیشن جائے گی ڈگروڈ جائے گی لانڈی جائے گی اس سے پہلے ملیر جائے گی اور یہ مختلف اسٹیشن سے ہوتے ہوئے ترالیس اس کے اسٹیشن ہے مختلف اسٹیشن سے ہوتے ہوئے یہ بل آخر اس کا جو اقتدام ہے وہ لاہور پر جا کر ہوگا یہ سارے کے سارے آج پہلی مرتبہ ٹرین جو ہے وہ چل پڑی ہے جی چار مہینوں کے بعد اور یہ آہستہ آہستہ دیگر جتنی بھی جو ٹرینیں چاہے وہ گرین ہو چاہے وہ پاکستان ایکسپریس ہو چاہے وہ پاکستان ریلویس کی جتنے بھی جو گاڑیاں یہ ساری کے ساری گاڑیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی بالک کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور ٹرینیں بھی اپ گریڈ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ریلویس کے جو ٹرینیں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گی اور مسافر پاکستان ریلویس کی ان ٹرینوں میں جو ہے وہ سفر کر سکیں گے گوڑ بائے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا لاہور پر جا رہے ہیں ڈگروڈ پر جا رہے ہیں کئی پر بھی جا رہے ہیں خیال سے جائیے گا اللہ حافظ جی اللہ حافظ